نمشکر اندوستان اکیم چینل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے اس ویڈیو میں بات کریں گے بیدنات کمپنی کے روما اویل کیا رہے میں یہ جو روما اویل ہے بیدنات کمپنی دورہ بنایا ہوا ہے بات کریں اس کے کمپوزیشنگ اس میں جو انگرنس یوز کرتے ہیں وہ انگرنس پرکار کے سب تیل تیل ہے ارنڈ مول ہے ارنڈ مول کے علاوہ اس میں دھتورہ ہے اشوگندہ ہے شتاوری ہے آمہ حلدی ہے شد کچھلا ہے شد وصب ہے اس کے علاوہ پرسانی ہے اس میں تیل تیل ہے گلٹھریا تیل ہے تارپن ہے اور کپور ہے اس پرکار اس میں انگرنس ڈلے ہوئے ہیں بات کریں اس کے ایمار پی کی تو یہ پچاسی روپے کے ایمار پی میں ملتا ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے ایمار پی بڑھ گئی ہے پرانی ایمار پی کا میرے پاس اندر سے میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی پیکنگ تو اس پر کہ آپ کو یہاں پر بیدنات کمپنی کی روما تیل کی آپ کو یہاں پر روما اوئل کی پیکنگ ملتی ہے تو پلاسٹک کے پیکنگ میں آپ کو یہ ملتا ہے تیل تو چلے بات کر لیتے ہیں کہ روما اوئل کس کس پیا کی سمسیوں میں کام آتا ہے اس کا اوپیا کیسے کرنا اور کن بات دکھا دیا دھیان رکھنا جروری ہے تو چلے بات کر لیتے ہیں کہ بیدنات کمپنی کا روما اوئل کس کس پیا کی سمسیوں میں کام آتا ہے تو یہ جو تیل ہے کمر کے درد میں جھوڑوں کے درد میں پیٹ کے درد میں اور سمس پرکار کے درد میں کافی اچھا کام کرتا ہے اگر آپ کو کسی بھی باغ میں اگر آپ کو درد کی پریشانی ہے پرانے سے پرانے درد کو یہ جڑ سے ختم کرنے میں کام میں آتا ہے تو یہ جو بیدنات کمپنی کا روما اویل ہے اس کا ریجلڈ کافی اچھا ہے تو چلے بات کر لیتے کہ اس کا این پر استعمال کیسے کرنا ہے تو جو اس کا استعمال ہے وہ دن میں دو بار اس کا استعمال کرنا ہے جو پرباویت استان ہے جس باغ میں آپ کو پریشانی ہے اس استان میں آپ کو دن میں دو بار ہلکی آسز کا مالش کرنی ہے تو اس کے جو مالش ہے وہ ہلکی آسز ہے آپ کو دن میں دو بار کرنی ہے صبح میں اور رات میں اگر آپ کا درد پرانا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو مالش کرنے کی جو ودی ہے پہلے آپ کو جس باغ میں آپ کو درد ہے اس باغ میں آپ کو ساف کر لینا ہے گرم پانی آپ کو لے کے اس میں سوتی کپرہ ڈال گی اس باغ کو ساف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد پہنچ کر پھر آپ کو اس کے تیل کا استعمال کرنا ہے تو اس کا جو ریجلٹ ہے کافی آپ کو اچھا ملتا ہے اور بات کریں پریج کی تو پریج کے طور پر آپ کوئی پر تیج مچمسال ایک کھٹی چیزیں تیل والی چیزیں اور بادی والی چیزوں کا پریج کرنا ہے جیسے کہ آلو بیسن چاول بینگن اس پر آگے چیزوں کا آپ کوئی پریج کرنا ہے آپ کو ہلکا پدارتی کھانا ہوتا وہی کام میں لینا ہے بات کریں یہاں پہ سائیڈ ایفک کی تو اس تیل کو کوئی بھی سائیڈ ایفک دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں یہ ایک آئیویدک تیل ہے اور یہ اگر آپ کو کوئی پریشان نہیں تو آپ چکیز ساکتے دیکھ رہے میں اس تیل کا استعمال کر رہے ہیں اور میں آپ کو تو یہ تیل آپ کو کسی بھی آئیویدک یونانی سٹور پہ آسانی سے اپلوب ہو جاتا ہے اس کو جو پرچس لنگ ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوتا اس کو آن لین پرچس کر کے استعمال کر سکتے ہو اس تیل کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کامنٹ سب کے لئے کھلا ہو آپ کامنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو اگر آپ مجھ سے کونٹیک کرنا چاہتے ہو تو میرے ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک آئیویدک اور میڈیسی آئیویدک یونانی میڈیسی کی انفرمیشن بہت سکے اور ان کا لاب اٹھا سکے بھائے بھائے